روپ میں تالیاں بجا کر کے سواگت کریں گے میں نویدن کرتا ہوں آپ سب سے ہم سب کے لوگ پھر یہ سانسات عدنے ہنسراز ہنسر کے لیے آپ جوڑ دار تالیاں بجا کر کے سواگت کریں گے منچ پر بھارتی زندہ پارٹی کے بہت ورش نیتہ ہمارے بیٹھے ہیں چاہے ستیس گوتم جی سانسد ہیں کوور سنجے سنگھ جی ہمارے ویدھائک ہیں بھائی مہونلال بڑھولی جی ہمارے ویدھائک ہیں اور اس ویدھان سبا کے چناؤ تو پارٹی نے جن کے کندوں پر یہ جتانے کی جمعہ داری دی ہے وہ ونوک سہراؤت جی ہے ہم سب کے بیچے ان کے لیے بھی تالی بجا دو بھائی ونوک جی اور منچ پر میرے سبھی نگم پارشاد جو ورطمان میں نگم پارشاد ہیں پورو میں نگم پارشاد ہیں پارٹی کے سبھی ورش نیتہ ہیں جو منچ پر آسین ہیں ایک باری میں آپ سب سے پلے نیویدن کرتا ہوں کہ تالیوں کے دوارہ ان کا سواگت کریں گے ساتھیوں مجھے پتا ہے کہ آپ سب جوگی جی کو سننا چاہتے ہو تو جوردار ایک باری یوگی 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 لیکن آپ کے جوش اور حصہ کے سامنے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جو چٹھا لے کر کے آیا تھا اس کی مجھے شاید آوشتہ نہیں ہے کیونکہ آپ سب بھلی پرکار سے جانتے ہو لیکن آدمی یوگی جی ہم سب کے بیچ آئے ہیں تو کچھ جانکاری میں آوشتہ دینا چاہوں گا آدمی یوگی جی آج کل میں یہ ستر وادوں کا ایک چٹھا لے کر چلتا ہوں لوکل ویدھائک کا لوکل ویدھائک کا ستر وادوں کا چٹھا لے کر کے چلتا ہوں انہوں نے کہا تھا جب پانچ سال پہلے جھوٹ بول کر کے نرلہ کی جنتہ سے بوٹ لی کہ میں نرلہ کے ہر کلونی اور ہر گاؤں میں اپنا کاریاں لے کھولوں گا مہیلہ سرکشا کی انہوں نے بات کی تھی انہوں نے خود ہی ایک ہماری بہن کے ساتھ جو ان کی پارٹی کی کاریاں کرتا تھی اس کے ساتھ یون سوشن کے عارت میں چودہ دن کی جیل اس ویدھائک کا ہو چکی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ نرلہ کے اندر ٹرافک جام مکتی کا انہوں نے واضع کیا تھا وہ نہیں کیا نرلہ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ میں چھار سو بیڑ کا ہسپٹل بنا ہوں گا اور سائیب سنگھ برماجی نے جو دو سو بیڑ کا ہسپٹل نرلہ نے بنایا تھا اس کو چھار سو بیڑ کا کروں گا وہ کام نہیں کیا کسانوں کو کسانوں کو دن لی کے اندر کسان کا درجہ دیں گے وہ کام انہوں نے نہیں کیا رسوت خوری کے معاملے میں بتا دینا چاہتا ہوں پورے پانچ سال پورے پانچ سال یہاں کے فارم آوس اور موٹل کے اوپر تاروں کو ہٹوانے کے پیسے اور اس کے علاوہ وہاں کی سڑکوں کے لیے پیسے لینا یہی رسوت خوری کا کام عوید کلونی کٹوانا عوید گودام بنوانا اس ویڈھایاک نے پانچ سال یہی کرے ہیں ویڈھایاک کرنمہ اور ہے سوریہ آس اور ویڈھایاک مہ یہ کام بھی اس نے دیا ہے اس جنتہ کو میری جنتہ سب سمجھتی ہے میں پوری پول پٹی کھولنے کی مجھے آوشکتہ نہیں ہے شام کو چھپتے ہی سورت چھپتے ہی کیا حالات ہوتی ہے یہ میری جنتہ پیاری جنتہ سب سمجھ سکتی ہے رسوت خوری کے معاملے میں پہلے سے کئی گوڑوں نے بڑھا دیا نشا کھوری کرنے کا انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا یا پہلے سے کئی گوڑا اب ایک نشا کھوری انہوں نے سرو کروا دی سکشا کے سمبند میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ دلی کے اندر انہوں نے پانچ سو سکول کا وعدہ کیا تھا تو اس نرےلا ویڈھان سبہ کے اس سے میں بھی تو کچھ سکول آتے ہوں گے کوئی ایک نیا سکول نیا سکول نرےلا کے اندر ڈیڈیے کے ہر سیکٹر کے اندر سکول کی جگہ ہے سبھی گاؤں والوں نے جو گرام سبہ کی بھومی تھی دلی سرکار کو دے رکھتی ہے انہوں نے کوئی ایک نیا سکول نئی بیلڈنگ نئی جمین کے اوپر نہیں بڑھایا یہاں تک کی پندرہ سال یہاں کونگریس رہ گئی اور پانچ سال یہاں عام آدمی پارٹی نے سطح کی ہے اس نرےلا واسیوں نے اس سنگو بارڈر روڈ پہ سو بھی یہ دھرتی دام دے رکھی ہے دلی سرکار کو وہاں کولیز کی ایک بھی ایٹ اس سرکار نے نہیں لگائی اس سرکار نے ایک بھی ایٹ نہیں لگائی اس کے علاوہ میرے یہاں سلمبستی کے بھائی بہت ہیں بہت سلمبستی کے بھائی ہیں جو ری سیٹلمنٹ کلونیوں میں ہیں ان سے انہوں نے بادہ کیا تھا کہ ہم ان کو مالکانہ حق دیں گے کسی کو مالکانہ حق نہیں دیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم سوچھ پانی دیں گے لیکن آج بھی میرے اس نرےلا کے نرےلا کی پاون بھومی پر آدھی زنطہ بھگیر پانی کے ہے اور آدھی زنطہ کے پاس پانی آتا ہے تو کسی کے پاس بھی بھگیر آروں کا پانی نہیں آتا اتنا گندہ پانی آتا ہے انہوں نے یہ بادہ کیا تھا اس کے علاوہ بہت سارے مدے ایسے ہیں جن کے بارے میں چرچہ کرنا چاہتا ہوں دلی سرکار کا بجھر ستر ہزار کروڑ روپیہ ہے ستر ہزار کروڑ روپیہ ہے نرےلا ویدھان سبا کے اندر بھی ایک ہزار کروڑ روپیہ پرتی ورس اس سے میں آتا ہے ستر ویدھان سبا ہے پانچ ورس میں پانچ ہزار کروڑ روپیہ آنے چاہیے اس نرےلا بھومی پر لگنے چاہیے میں چندتا تھا پوچھنا چاہتا ہوں اس ایمیلے نے پانچ ہزار کروڑ روپیہ لگوائے ہیں کیا اس ویدھان سبا میں بتاؤ چلو اگر نہیں لگوائے تھا ایک پاری بتا تھا یوگی جی کو کوئی لگوائے آتو ایک آپ کے حاصلات سے آپ نے مجھے پانچ سال کے لیے اگر بنایا تھا لیکن پرماتوا کی لیلہ ہے مجھے انچاس دن کا ساسن ملا اس انچاس دن کے ساسن میں سارے پانچ سو کروڑ روپیہ سینکشن کرا کر کے میں لے کر آیا تھا اس ویدھان سبا کے لوگوں کے لیے صرف وہی کام ہوئے ہیں انہی کا فیتہ کاتا ہے انہی کا ناریل توڑا ہے باقی نہ فون سننا نہ کسی کے دکھ درد میں آنا کسی بھی پرکار کا جنتہ سے جنتہ کے بیچ نہیں رہنا اس کے علاوہ بہت ساری وشے ایسے ہیں وائی فائی کوئی نہیں دیا انہوں نے وی آئی پی کلچر میں مکھے منتری کی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مکھے منتری کے بارے میں اور دیس کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں آدھر یہ یوگی جی اور انسرات جی کریں گے پانچ ہزار نہیں بس ابھی میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ویدھائک نے کہا کہ میں نے آج سیور لائن ڈالوا دی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں کار سیور لائن چالو ہوئی ہے وہ بھی کیا کہاں کہ سیور لائن چالو کہیں سیور لائن نہیں ابھی کچھ دن پہلے پندہ دن پہلے ایک ہے اس کے سوشل میڈیا پہ آیا کہ پچاس بسے نریلا کے اندر چلا دی پچاس بسے نہیں پچاس روٹ کینسل کر دیئے پچاس روٹ کینسل کر دیئے پچاس روٹ چاہتیوں میں آپ کے سامنے وچن دیتا ہوں یہ وشواش کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آگر یہ یوگی جی سنت ہے سنت ہے ان کے سامنے میں وچن دے رام آپ کے سامنے نریلا بیدھان چھوکا پہچ ازار کروڑ کا اس ساتھ آتا ہے آپ کے حافظ روات سے نیل دمر خطری کو عبیدھان چھوکا دروازہ دکھا دو نیل دمر خطری پہچ ازار کروڑ روپے لا کر کے لگا کر کے دکھا سکتا ہے یہ وکات کا چنو ہے آپ نے مجھے ایم ایل اے بڑا دیا تھا میری پتنی کو بھی کونسلور بنایا اور بھائیا میرے کہنے سے آپ نے میری سویتا کو بھی آپ نے کونسلور بنایا آپ نے ہمیشہ میرے کو پیار دیا تب سے نیل دمن راجنیتی میں آیا ہے اس نریلا کے لوگوں نے مجھے صرف پر بٹھا کر کے رکھتا ہے صرف پر بٹھا کر کے رکھتا ہے میں بھونا نہیں ہوں آپ کا میں بھولنے والا نہیں ہوں آپ کا میں آپ کو وشواس دنانا چاہتا ہوں جس پرکار کا وشواس آپ نے مجھ پر کیا ہے جس پرکار کا وشواس آپ نے مجھ پر کیا ہے پچھلے پانچ سال کا بھی بدل آگلے پانچ سال میں لے ہوں گا آگلے پانچ سال میں بھی لگا میٹرو ریل کا کام رکھوا دیا میں نے ان چار دن میں آدھ گئے بینکیجی سے یہاں میٹرو ریل سینکشن کرائی تھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم بجٹ نہیں دیں گے تب ہی کہتے ہیں ہم جو گھٹا ہوا اس کا پیسہ نہیں جیں گے کیا ڈلی کے اندر کشمیر کی جیسے 370 دارہ تھی کہ وہ ایسی دارہ لگ سکتی ہے کیا جیس کے اندر کانون ایک ہونا چاہیے نا ایک ہونا چاہیے بار بار اس دیاد کے ساتھ انہوں نے چھلاوا کیا ہے دھوکہ کیا ہے بہت سارے مدے ایسے ہیں جو جنتا کے بیچ میں رکھنا چاہتا ہوں لیکن سمیہ کی بات دیتا ہے میں دوروں چیز لے کر چلتا ہوں آج کل ایک تو سرد چوہان جس کا مینیفیسٹو تھا یہ لے کر کے چلایا میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اس 70 وعدوں میں سے اس نے اگر ایک وعدہ بھی اس جنتا کا پورا کر دیا ہو تو نیل دمن کھتری بھی اس کو بوڑ دے لے گا نیل دمن کھتری بھی اس کو بوڑ دے لے گا ایک وعدہ پورا نہیں کیا ایک بھی وعدہ اس نے پورا نہیں کیا یہ مینیفیسٹو دوسرا لے کر کے چلتا ہوں 70 وعدے جو دلی کی عام آدمی پارٹی کی سرکار نے کیے تھے اس میں بہت سارے وعدے ایسے ہیں جو فلوک ہوئے 8 لاکھ نوکڑیاں 2 لاکھ سو چالے میٹرو بیہار کے میرے نوازیاں آئے ہوئے ہیں میری بہنوں کو آج بھی سوچ کے لیے یوگی جی باہر جانا پڑتا ہے کھتوں کے اندر مجھے کسٹ ہوتا ہے میری بہنوں کے ساتھ چھیر چھوڑ ہوتی ہے میں آپ کو وزوات دلانا چاہتا ہوں آپ کے آفر بات سے آپ نے مجھے بنایا اور جتا کر کے بھیجا میری ایک بھی بہن سوچ کے لیے پھیت میں نہیں جائے گی نہیں جائے گی نہیں جائے گی بہت سارے ایسے وعدے ہیں پانچ سو کروڑ روپے میں آدمی نتنگڑ کر یہ سائنسٹ کروا کے لے کے آیا پل کے لیے پچاسی پرسنٹ کام پھورا ہو چکا لیکن کیجری وال نے اس کو رکھوا دیا کہا کہ یہ تین چار جو پیڑ ہیں ان کی صرف کی میں پرمیشن نہیں دینا چاہتا میں آپ کے مادم سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی یہ میری پیاری زندہ کو میں تین مہینے کے اندر اس پھول کو چالو کرواؤں گا اور اس فائل کو لیاؤں گا کہاں دبائی ہے انہوں نے بہت سارے مدع ایسے ہیں جو میں آپ کے بیت رکھنا چاہتا ہوں لیکن آپ میری بھاؤنا کو سمجھ گئے ہوگے میری اچھاؤں کو سمجھ گئے ہوگے نیل دمن خطری ویدھائک کے لیے بوٹ نہیں مانگ رہا نیل دمن خطری وکاس کے لیے بوٹ مانگ رہا وکاس 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 اور سممان سممان بھی چاہیے یہ نہیں کہ ویدھائک کے آجائے دروازے بن پائے بول دیا جائے کہ ہے نہیں فون کرے تو فون نہ اٹھے کسی کے دکھ شک میں نہ ہے کہ آپ کو ایسا بھی رہت چاہیے کیا تو بھئیہ ایک باری ہاتھ ہٹھا کر کے ہاتھ ہٹھا کر کے آدھے یوگی جی کو بتا دو کہ نرالہ کی جنتہ نے فیصلہ لے لیا ہے اور آپ تاریخ کو نرالہ ویدان جوا میں کمل کھلناتے ہیں ایک باری ہاتھ کھڑے کر کے بتا دو وشوات دلا دو دنیا واد جہ ہند جہ واد بہت 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 دنیا واد بھی دائی جی بھی دائی جی بول دے آج سے ہی بول دے آنے وادے بھی دائی کور 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 بہت بہت دنیا واد اب میں جیادہ بھومی کانا پناتے ہیں اپنے اس دانیے سانچد پدھم سری آدھنی حنسراد حنس جیدے پراتھا گروں گا اگوی آئے جو اور دار تالیوں سے سواگت کریں مانی حنسراد جی منچ پہ تشریف فرما ہندوستان کی سب سے عظیم ہستی مہارات جی یوگی اجت تیناب جی تشریف فرما ہے جلوہ گر ہے ابھی ابھی ہمارے بھائی نیل دمن کتری جی آپ سے مخاطب تھے بہت اچھا بول کے گئے ہیں یوگی جی کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ گزرے جدر جدر سے وہ پلٹے ہوئے نکاب گزرے جدر جدر سے وہ پلٹے ہوئے نکاب ایک نور کی لکیر سے کھچتی چلی گئی تو بہت سارے پروگرام روز کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے لوگ تنتر کا افسر چل رہا ہے لیکن اتنے ایکسائٹڈ لوگ اتنی تعداد میں سنگت صرف اسی لئے آئی ہے کہ مارا جی کے درشن کر سکو یوگی جی کے درشن کر سکو اس ہر پل وشواست عورتی دنیا میں جھوٹ اور سچ کا پالا ہے ایک طرف جھوٹ ہے ایک طرف سچ ہے ایک طرف دیش پریمی ہے ایک طرف دیش ورودی ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ بجبوت کرنے ہے جن کے ہاتھوں میں ہمارا استطر ہمارا دیش ہم سرکشت ہیں وہ یہی ماں پرش ہیں مودی جی اور یوگی جی اللہ 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 سچ اور جوٹ میں اتنا ہے فرق ہے میں نے پہلے عرض کی کہ گزرے جی بارہ جی کے بارے میں کہ گزرے جدر جدر سے وہ پلٹے ہوئے نکاب ایک نور کی لکیر سی کھچتی چلی گئی اور نیل دمن جی کہتے تھے کہ جو دلی کے سی ایم صاحب ہے ان کے بارے میں تھوڑی سی مہر آشنی ڈالوں ان کے بارے میں ہم کیا کہیں فقیلوں کے چرنوں میں نندہ جی لائک نہیں کرتے پھر پھر بھی میں کہوں گا کہ گزرے جدر جدر سے وہ خانستے ہوئے گزرے جدر جدر سے وہ خانستے ہوئے گلو بندھوڑتے ہوئے گرمیوں میں ٹوٹی چپل ڈالتے ہوئے گزرے جدر جدر سے وہ خانستے ہوئے ساری دلی کو بعد میں خانستے ہوئے محلہ کلینک میں جانا پڑا اس سے زیادہ ان کی صفت کیا کر سکتے ہیں بھئیہ میں پچھلے دنوں ایک ٹی وی پروریم میں گیا پروریم کا نام ہی کمال ہے نیتا جی لپیٹے میں میں کہا میں اگریب تو آہستہ ہی لپیٹے میں لے لیں گے پھر بڑے چست چلاک ٹرائپ تیج ترار پترکار ہے پہلا ہی انہوں نے کوئیسٹن کیا دو فوٹو دکھائے مجھے ایک فوٹو تو سی ایم صاحب کا تھا کجریوال صاحب کا دوسرا فوٹو اس سے بھی ماں پرش بڑے ہیں پپو صاحب جی ان کا تھا کہنے لگے جی ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا بچار ہے میں نے کہا جی یہ جو سی ایم صاحب ہے دلی کے کجریوال ان کا تو انہ ہزارے سے پوچھو جا خاصتے ہوئے لوگوں سے پوچھو جا گمدہ پانی پی کے بیمار ہوئے لوگوں سے پوچھو جا جھوٹ سن سن کے تنگ آگے لوگوں سے پوچھو تو کہنے لگے آپ بھی کچھ رہے دو میں نے کہا جی انہی سے پوچھو چرلا کیسا ہے وہ گرو کو پتا ہوتا ہے انہ ہزارے نے بتا دیا ہے تو کہنے لگے پپو صاحب کے بارے میں کیا بچار ہے میں کہا یہ بچار ان کی مموں سے پوچھو پارلیمنٹ میں آتے ہیں آج بھی آئے تھے ویسے تو اور بجٹ سیشن چل رہا ہے ہر داسمنٹ بعد ممی کے ایسے کندلا کے سو جاتے ہیں ممی پھر ایسے اٹھا ایسے مارتی ہیں کوئی اٹھو سارا ہندوستان دیکھ رہا ہے اچھا مموں میرا مبائل دو پھر کھیلنے لگتے ہیں ایسے ایسے لوگ ملے ازادی کے بعد جنہوں نے اس دیش کو لوٹنا شروع کر دیا کارو کی طرح گنج جو نے شروع کر دیئے پیسہ اتنا کٹھا کیا یہاں کے بینک کوٹھے بھرنے کے بعد سویس بینک میں جمع کرا دیئے ارے اے لوگو وہ کچرات کٹھا کر گیا ہے لیکن بعد میں اس دنیا کو الویدہ کہہ کے کچرہ کٹھا کرنے والا بھی نہیں کوئی بچا ان کے خاندان کا بھی کوئی نہیں بچا ایسی چیزیں کیا کٹھی کرنی کٹھا کرنا ہے تو نور کٹھا کرو سچائی کٹھی کرو لوگوں کا دل کو لوگوں کے درد کو جانو لیڈر وہ ہے جو سب سے پہلے دھرتی ماں کو پیار کرے پھر ان لوگوں کو پیار کرے جو وعدہ کرے وہ نبھائے پہلے انگلیش نہیں آتی تھی تو ہم عجیب و گریب کمپلیکس ڈکام ہیں ایسے کمپلیکس میں آ جاتے ہم مندوستانی کہ انگریجی نہیں آتی تو انپڑ ہے شاید کیا زمانہ آ گیا موڈی جی پرائیم نیسٹر بنے امریکن کنیڈین ولیٹی سب انگریج انگریجی بول کے ہندی بولنے میں کوشش کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں موڈی ہاتھوں ممکن ہائے ارے لوگوں ہم نے یہ دن آپ خوش نصیب ہو اس طرح کے پولیٹیشن جو ناث کے ٹلے سے گرو گورک ناث کے ٹلے سے سیدھا آئے ایک ہمالیا سے سیدھا آئے ایک ماں کو رب سمجھے ایک اپنے گرو کو رب سمجھے ایسے ہیں ہمارے پریہ موڈی جی ار جوگی جی انہوں نے یوگ کمیا ہے اس درتی پہ مالک کو ترس آیا ہے کہ ایسے لیڈر چاہیے جو غریبوں کے دل کی درد کی ترز مانی کر سکے ورنہ ایسے ایسے پولیٹیشن ہمیں ملے انہوں نے صرف لوٹ کے ہی کھایا ہے میں نے زیادہ نہیں بولنا لمبا نہیں بولنا میں خود ہی اتنا ایکسائٹڈ ہو گیا روز پروگراموں پہ جاتا ہوں روز گاتا ہوں فلموں میں بھی رہا مارا جی آئے میں تو ایک بار گری گیا تھا اتنا خوشی میں سمجھ نہیں لگ رہے تھا کیا بات ہے نیل دمن جی بس ان پاؤں پھر پکڑ کر لو آپ کا آپ کا کام بن گیا جدر ان کے چرن پڑ جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہزاروں برس نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا یہ وہ لوگ ہیں غیرت مند لوگ جنہوں نے اپنی ضمیر نہیں بیچی اس ملک کو بچانے کے لیے اس ملک کا فکر کیا تب ہی تو ان لوگوں کے بارے میں اتنی بڑے ماپرشوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گلتا کلندر بھی سنت کو کہا جاتا ہے ماپرشوں کو کہا جاتا ہے حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا ٹوٹ بھی جائے یہ تارہ تو زمین پر نہیں گرتا بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں یوگی جی تو خود سمندر ہے کسی دریا میں نہیں گرتا لیکچر لیکچر تو گیا ہے لوگوں مجھے آج بھول میری تو حالت یہ ہے میں آپ کے جو دل میں ہے اس کی ترزمانی ایک شیر کے ذریعے کرتا ہوں یوگی جی کہتے کہ کس طرح سے دیکھوں بھی اور باتیں بھی کروں تجھ سے دل اپنا مزا چاہے آنکھ اپنا مزا چاہے سنا ہے کہ وہ جب چلتا ہے ایک خوشبو کا منظر بنتا ہے سنا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو پھول چڑتے ہیں اگر یہ بات ہے تو آؤ انہیں سن کے دیکھیں میں ارز کروں گا بین پی کروں گا ہونیول سی ایم مہا پرش مہارات جی یوگی ادکتہ مہارات جی آپ سے مخاطب ہوں بھارت نتا کی جائے شریعہ جائے شریعہ بھارت نتا کی بھارت نتا کی بھارت نتا کی بندے بندی بندی لوگ پریہ سانسد پدام شریع سری حانس جی علی گر سے لوگ پریہ سانسد سری ستیس گوتم جی اس بیدھان سوا چھیتر کے پرباری سی بینوط سہر آوچ جی سیو جگ بینوط بھاردواج جی بیوستہ پرموگ نریش کتری جی پور چیئرمین موہن بھاردواج جی بھارتی جنتا پارٹی کے سبھی منڈلت دھیاکس گان نگم پارشت گان پور نگم پارشت گان سمست پرادکاری کارگردہ بندھو پتکار مطروں بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ پریہ پرتیاسی سین نیل دمن خطری جی دلی پر اس سمیں دو کارڑوں سے جڑی ہوئی ہیں میں ان کارڑوں پر آپ کے سامنے بستار سے بولوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سب دلی کو دیکھ رہی ہے ایک اور پورے دیش کے اندر دلی کا ایک سندیش پردھان منتری موڈی جی کے نیترتوں میں بکاس کے لئے سوساسن کے لئے راشت بات کے لئے سمرپیت ایک ایسی پارٹی کے نیترتوں میں دلی کے اندر سرکار بنے جو یہاں کی جنتہ کی بنیادی سویدھاؤں کے ساتھ ہی راستی رازدھانی کے گوھروں کے انروپ یہاں کے پرتیک ناغرک کے ہیتوں کو آگے وڑھا سکے راست بات کے بھیان کو تیجی کے ساتھ ایک نئی قطی دے سکے راستی سرکسہ کو پوری مضبوطی کے ساتھ دلی کے مادیم سے ایک نئی اونچائیو تک پہنچا سکے اور پورا دیس اور پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت موڈی جی کے نیترتوں میں تیجی کے ساتھ دنیا کی ایک ماں سکتی بن رہی ہے تو موڈی جی کے ہی نیترتوں میں بھارتی جنتا پارٹی کا ایک کارکرتا دلی کے اندر بھی دلی اور بھارت سرکار کے ساتھ مل کر کے دلی کو دلی کی بھاونہ کے روپ میں آگے وڑھانے میں سکسم ہوگا دوسری اور دیس اور دنیا کی نگائیں ہیں اون لوگوں پر جو لوگ پانچ ورس پہلے آپ کے بیچ آئے تھے آندولن کے نام پر دیس کی جنتا کو دلی کی جنتا کو گمرا کر کے ستہ پہ کابیست ہو گئے لیکن دلی کی جنتا کو وہ نیادی سویدھاؤں سے بنچیت بھی کر گئے آپ دیکھئے دلی کی راج سرکار کا جو پیسہ آتا ہے یہ پیسہ دلی کے وکاس پہ کھرچ نہیں ہوتا یہ پیسہ یہاں کی جنتا کو سدھ پیجل اپلد کرانے میں کھرچ نہیں ہوتا یہ پیسہ دلی کے اندر جنتا کی سویدھاؤں کو بڑھانے میں کھرچ نہیں ہوتا یہ پیسہ کھرچ ہوتا ہے دلی کے اندر کسی ایسے پردرسن میں جس پردرسن میں بھارت بیرودی نعرے لگ رہے ہوں اور جس پردرسن کے مادیم سے اس دیش کے خلاب ساجیس رچی جا رہی ہو ستہ کے گلیاروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دورا اس کھڑی اندر کا حصہ بننا ہم سب کو چوکننا رہنے کے لئے نرنتر پریدیت کرتا ہے اور بھائیوں بہنوں میں آپ سب سے اپل کرنے کے لئے آج آپ کے بیچ آیا ہوں یاد کریے موڈی جی کے نترکتوں میں پہلے پانچ ورس کا کارکال موڈی جی نے جب مئی دوہجار چودہ میں دیش کی باگ دور اپنے ہاتھوں میں لی تھی تو موڈی جی نے کچھ باتیں کہی تھی انہوں نے کہا تھا دیش کے اندر لوگ کلیانکاری اور گریب کلیانکاری یوجناؤں کو بنا بہتباؤ کے لاغو کریں گے موڈی جی نے پانچ ورس میں دو کروڑ لوگوں کو آواز دیے چار کروڑ گریبوں کو بیدتی کنڈ کا لاغ دیا آٹھ کروڑ گریبوں کو روسوئی گیس کے نسلک کنیکشن اپلد کروائے بارہ کروڑ کسانوں کو پردھان منتری کسان سموان نبی کا لاغ دیا پندرہ کروڑ نوزوانوں کو پردھان منتری مدرہ یوشنہ اسٹینڈ اپ یوشنہ میکن انڈیا اور سٹارٹ اپ کی یوشنہ کا لاغ دلایا پی تیس کروڑ لوگوں کو پردھان منتری جندن یوشنہ سے جوڑنے کا کارے کیا اور بھائیوں بہنوں پچاس کروڑ گریبوں کو آئیس مان بھارت کی سوویدھا کا لاغ بھی دیا انفراسٹرکچر کے لئے کہیں ہائیوے کہیں ریلوے کہیں میٹرو کہیں ریپیڈ ریل کہیں پر بڑے بڑی دھاچاگت بکاس کی یوشنوں کو بنا کر کے کارکرم کو دودھگتی سے آگے بڑھایا جہاں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکاریں تھیں راجے نے اس کا لاب لیا لیکن جہاں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکاریں نہیں تھیں جہاں پر کیجنیواز جیسے کوئی نمونے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پر بکاس نہیں کرنے دیا ڈلی سے میرنٹ کے لئے ریپیڈ ریل کی بیوستہ ہونی ہے اتر پردیش سرکار سہمتی دے دی اپنا پیسہ جما کر دی ڈلی کی سرکار نے کہہ دیا کہ ہمارے پاپ پیسہ نہیں ہم نے موڈی جی کے نمامی کنگے میسن میں گنگا کی نرملتا کا لقصے پرابد کر دیا آج آپ جائیے یمنا جی میں یمنا جی گنڈی کی گنڈی رہ گئی ٹھیک کہہ رہے تھے ہنسراج بھاردواج کہ کیجڑی وال کی خانسی اور دلی کی جو یہاں کی سمسیہ ہے یہ یمنا جی کے کارن ہے جس کا پہلا دوسی کوئی ہے دلی کی کیجڑی وال سرکار ہے جس نے یمنا جی کو مہلی کر کے چھوڑ دیا ہے اور یہ گنڈا پانی دلی کی جنتا کو پھلائے جا رہے ہیں لیکن بھائیو بینو اتر پردیس کی سرکار نے گنگا کی نرملتا کے لقصے کو پرابد کر کے آزاب جائیے گنگا زی میں کہیں بھی آپ جا کر کے گنگا میں سنان بھی کر سکتے ہیں اور گنگا جل سے آجمن بھی کر سکتے ہیں یہ نمامی گنگے پریوجنا کا پینام ہے پران منتری موڈی جی کی یوجناوں کا پینام ہے یہ یوجنایں ہم لوگوں نے ایسی لے لاغو کی کیونکہ ہم جانتے تھے یہ جل جیون کا پتیق ہے اس کے بگر جیون کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی ہے ہم نے اتر پردیس میں لاغو کیا لیکن کجڑیوال سرکار نے دلی کے اندر لاغو نہیں ہونے دیا سوہبائی گروپ سے اس کا دوسپینام جنتا کو بھگتنا پڑا ہے بکاس کی اوجنایں تھپ کوئی بھی کارے نہیں ہو پا رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ آج دلی راستی رازدانی کا گورو پرابت کرنے کے لئے اس کو ایڑی چوٹی کا جور لگانے کیا ہو سکتا ہے بھائیو بینو موڈی جی کو آپ نے دوسرا کارے کار دیا سیہنس راج ہنس جی بھی یہاں سے سانسد بنے موڈی جی دوسری بار پہلے کی تلنا میں جیادہ ووٹ پا کر کے جیادہ سانسدوں کا سمرتن لے کر کے پھر سے پردھان منتری بنے اور پردھان منتری کی رکھ میں موڈی جی نے کہا کہ جن آکانساؤں کی پورتی کے لئے کارے کریں گے یہ جن آکانساؤں ہیں دیس کی ناکانساؤں کی پورتی کا جو ورسوں سے دوا ہوا تھا لوگ پہلے کیا بولتے تھے کہتے تھے کسمیر سے دھارہ تنسو ستر کبھی نہیں ہٹے گی آج ہٹ گئی نا چناؤ کے پہلے ایک نعرہ لگتا تھا نا کہ موڈی ہے تو اور یہ کسمیر میں سمبھو ہو پایا نا پہلے کسمیر میں پتھر باج پتھر پھینک کر کے پاکستان کا پیسہ لے کر کے بھارت کی سمپتی کو نقصان پہنچا کر کے انہیں چھتگست کرتے تھے اور کانگریس اور کجریواز جیسے لوگ ان پتھر باجوں کا سمرتن کرتے تھے لیکن تہارہ تنسو ستر ساپت ہوئی پتھر باج ہوئے گائب اور پاکستان پرست آتنگوادی جو پہلے بھارت کے اندر آ کر کے جگہ جگہ پسپورٹ کرتے تھے ان سب کو یم لوگ پوری کی یادترہ پر بھیجنا سرو کر دیا ہمارے سرکسابلوں کے جوانوں نے ان کو یہ کہا گیا کہ بھارت کی دردی تمہارے لے نہیں ہے تمہارے لے تو اب بولی نہیں ہمارے سرکسابلوں کے جوانوں کی گولی ہے ارے گولی کھاؤ اپنی آترہ پر جاؤ کانگریس اور کیجڑیوال ان اپدربیوں کو کیا کھلاتے تھے بریانی اور ہم کیا کھلا رہے ہیں گولی بھائیو بینو یہی انتر ہے بھارت ماتا کے پرتی اگر ان کے من میں سممان ہوتا آتنگ بادیوں کے سامنے نقسل بادیوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹکتے پاکستان کا خوپ کھڑا نہیں کرتے یاد کریے مومبئی پہ آتنگ کی بسپورٹ آتنگ کی حملہ ہوا تھا اور تب کانگریس نترتو کی سرکار تھی اور تب کجڑیوال بھی کوئی ایک انجیو چلا کر کے یہاں پر جنتا کو بے کوب بنانے کا کارے تب بھی کرتا تھا بھائیو بینو جب دیش کی جنوانہ تھی کہ پاکستان پر حملہ ہونا چاہیے تب کانگریس نترتو کی سرکار کیا کہتی تھی کہ پاکستان میں ایٹم بوم ہے کہیں ایسا نہ ہوگی بھارت پہ ٹھینک دے لیکن اس بار آپ نے دیکھا ہوگا اب پھر بری ماں میں جب پلوامہ میں حملہ ہوتا ہے تو موڈی جی نے اگلے دن ہی کہا کنہ نے کہا تھا بھائیو بینو یہی پھروری کا مہینہ تھا اور تب ایک ورس پہلے پرحان منتری موڈی جی نے کہا تھا کہ یہ دیش کی سینہ تیہ کرے گی مورت بھی تیہ کرے گی اسطان بھی تیہ کرے گی اور پاکستان نے جو کیا ہے اس کو اس کی سجا عوض سے دی جائے گی اور پاکستان کے اندر ایر سٹائک ہوتا ہے عمران خان دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جان کی بھیک مانگتے ہوئے گھومتا ہوا پھر رہا تھا اور اس سمیں عمران خان نے کہہ رہا تھا کہ بھارت حملہ کر دے گا تصویر بدل گئی پہلے بھارت کے اندر کی سرکار کہتی تھے کہ پاکستان ایٹم بم پھینک دے گا آپ پاکستان بہبیت ہو کر کے کہتا ہے کہ بھارت کے اندر موڈی جی کے نترتو کی سرکار کہیں پاکستان پہ حملہ کر کے پاکستان کا ستتو ہی سماپت نہ کر دے بھارت کے دسمان پاکستان کی بھاسا بولنے والے لوگ آج جگہ جگہ دھرنا پردرسن کر کے بھارت کی بیوستہ کو جیسے اب بیوستہ پیدا کرنے کا کارے کر رہے ہیں بھائیو بینو یہ جو دھرنے ناغرکتہ کانون کے بیروت میں جگہ جگہ کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے ایک منتری کے دارہ کہ جریوال کے سمرتن میں بیان جاری کرنا یہ سب کڑی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور یہی اپیل کرنے کے لئے آج ہم سب آپ کے بیچ آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کرش میرد دھارہ تین سو ستر سماپت ہوئی تین تلاکی کو پرتھا سدیو کے لئے سماپت ہو گئی محلہ سسکتی کرن کا نعرہ آج کے والن نعرہ نہیں یہ حقیقت بن چکا ہے اور محلہ سسکتی کرن کے مادیم سے تین تلاکی کو پرتھا کو سدیو سماپت کرنے کے لئے پردان منتری موڈی جی کا گرے منتری امیسا جی کا ونندن ہونا چاہیے اور اس ونندن کے لئے آج میں آپ کے پاس آیا ہو کہ بھائیوں بہنوں یہی راستی آکان سائے ہیں کہ دیس میں آتنگباد کی پرتیق الگاباد کی پرتیق بھید بھاو کے پرتیق اس پرکار کے جتے دی قانون ہیں جو بھارت میں الگاباد کو پیدا کرتے ہوں بیبھید کو پیدا کرتے ہوں ان سب کو سماپت کرنے کے لئے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں ان قدموں کی اگلی سرنگ کلام ہے یہ ناغرکتہ قانون بھی ہے ہم سب جانتے ہیں یہ تو پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیس کے ہندو سکھ باد زین پارسی حیسائی جو وہاں پہ پیڑی تھے پرتاڑی تھے ان کو ناغرکتہ دینے کا قانون ہے یہ ناغرکتہ لینے کا قانون نہیں لیکن اس سب کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہوں گے دھرنا دے کر کے کیسے بھرمکستیتی پیدا کرنے کا پریاس ہو رہا ہے یہ جان بوچ کر کے سرارتن دیش کے موحول کو خراب کرنے کی ساجس کا حصہ ہے جو لوگ ایک بھارت سریشت بھارت کی موڈی جی کے سبھیان کا دیروت کر رہے ہیں وہی لوگ جگہ جگہ دھرنا پردرسن کر کے بھارت کی خلاف واتاون بنانے کا کارے کر رہے ہیں دیش کے اندر انعوستے گروپ سے جنتا کو گمراہ کرنے کا کارے کر رہے ہیں اور وہی لوگ ہیں جن کے سمرتہ محاد پاکستان کے منطری اور پاکستان کی سرکار بیان دیب جاری کر کے اپیل کر رہی ہے کہ دلی کے اندر موڈی کے نترتو میں سرکار نہیں آنی چاہیے انہیں بھے ہیں کہ موڈی جی کے نترتو کی سرکار بھارت کو دنیا کی مہا سکتی بنائے گی اور بھارت کو دنیا کی مہا سکتی بننے کا مطلب پاکستان کا اتھیاس سے نام سماپت ہونا یہ وہی لوگ ہیں یاد کریے کانگریس نترتو کا کنٹ کے کانگریس کا ایک نیتا کانگریس پارٹی کے ایک نیتا کے دورا سپریم کورٹ میں کہا جانا کہ ایوڈیاں میں رام جنم بھومی کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کانگریس کے ایک نیتا نے کہا تھا نا اور بھائیو بینو پانسو ورسوں کے بعد آپ میں سے جتنے بھی لوگ پہتیس سالیس ورس کے ہوں گے وہاں ہر بیکتی ایوڈیاں میں رام جنم بھومی آندولن کے ساتھ پرتیکس اور پرتیکس روپ سے جڑا رہا ہے جن کی عمر کم ہے ان کے پریوار کا کوئی نہ کوئی سدس سے کسی نہ کسی روپ میں سبھیان کے ساتھ جڑا رہا ہے کانگریس جس ماملے کو لٹکاتی تھی کیونکہ کانگریس سے پہلے انگریزوں کا ساسن تھا انگریز بھی لٹکاتے تھے اس سے پہلے مغلوں کا ساسن تھا مغل کب چاہتا کہ بھارت کے اندر بھارت وندر کا نربان ہونے جا رہا ہے اندر کے مطے پر اگر فیصلہ ہوا کھون کی ندیاں بہنگی میں کہتا تھا دیکھو بھئی کچھ ایک مچھر بھی نہیں مرنے والا ہے کچھ نہیں ہوگا نیالی ویریٹ کے عدار پر فیصلہ کریں فیصلے کو لاغو ہم کریں گے اور کسی کے مائی کے لال پہ ہمت ہے اتر بھائیو بینو اکتر بھائیو یہاں ڈلی کے بہت سارے لوگ جاتے ہوں گے ہریدوار میں کاوڑ یاترہ میں پہلے کاوڑ یاترہ میں کانگریس کی سرکار رہی ہو کانگریس کے جتنے بھی سہیوگی ڈالے یا کیجڑیوال کے نیتریتو کے جتے بھی ان کے سہیوگی ڈالے ہیں جو ان کے لئے ووٹ مانگ رہے ہیں ان کی سرکاریں اتر پردیس میں رہی ہیں انہوں نے کاوڑ یاترہ اتر پردیس کے اندر بند کر دی تھی نہیں چلنے دیتے تھے پرتیوند لگا دیا ڈی جے نہیں بجے گا سنگ نہیں بجے گا گھنڈ نہیں بجے گا گھڑیال نہیں بجے گا پنڈال نہیں لگیں گے تو جب میرے پاس پرستاو آیا کی پہلے یہ ہوتا تھا میں نے کہا بھی یہ بھگوان سیو کی بھکتوں کی یاترہ ہے اگر یہ سو یاترہ نہیں ہے اس میں سب بجیں گے اس میں ڈی جے بھی بجے گا سنگ بھی بجے گا گھڑیال بھی بجے گا نگاڑے بھی بجیں گے اور ان کے سواگت کی تیاری جگہ جگہ کرو اور ہیلیکپٹر سے پسپ ورسا بھی کرتے جاؤ کوئی پرتیوند نہیں لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑی سنگھا میں سردھالو آئیں گے ڈلی سے راجستان سے پنجاب سے ہریانہ سے اتراکھن سے اتر پردیس سے ہم نے راجیوں سے آئیں گے کون سرکسہ دے گا ہم نے کہا یہ ہماری جمعہ داری یہ سرکسہ دینا لوگوں نے کہا کہ لوگ حملہ کریں گے تو ہم نے ایک بات کہیں میں نے بات ساپ کہیں میں نے کہا دیکھو بھئی بھگوان سیو کی بھکتوں کی آترا ہے کوئی بیو دھان ڈالنا چاہتا ہے تو اس کو تیہ کرنا ہے اگر وہ بیو دھان ڈالے گا ہم اس کو بولی سے سمجھائیں گے بیو دھان ڈال کر کے دنگا کرائے گا تو بولی اس کو سمجھا دے گی اور بھائیو بینوں چار کروڑ سے دیکھ سردھالوں آتے ہیں کہیں بھی کوئی بالبانگا نہیں ہوتا بہت سانتی پون ڈھنگ سے بھجن گاتے ہوئے لوگ جاتے ہیں سیوالیوں میں جلاوی سیکھ کرتے ہیں بھارت کی آستہ کے پرتی اپنی سردھا بیکت کرتے ہوئے ایک بھارت سریشت بھارت کی نرمان کے لیے اپنے آپ کو سنکل پیت کرتے ہیں یہی تو بھارت کی اندر کا وڑ یاترہ کا مہتو ہے دیش کے اندر دو آدس یوتر لنگوں کی استاپنا اسی ہے تو تو کی گئی اور ایوڈیا میں بھاکوان رام کا بھب مندر کے نرمان کا مارگ پرسست ہونا بھارت کی اسی آستہ کو پرکرتہ کے ساتھ آگے بڑھانے کا ویہان ہے اور آپ سب سے میں یہ اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں اس آئین باغ میں جو لوگ دھرنا پردرسن کر رہے ہیں آپ ان کی مانسکتہ کو سمجھ لیجئے ان لوگوں سے پوچھئے دھرنا پردرسن کس کام کا اپتر پردیس میں بھی انہوں نے ایک دن اپدرہ کرنے کا پریاس کیا میں نے کبھی ان کا ویڈیو پھوٹیج بناو اور ان سے جتنی سمپتی ڈیمیج کرتے ہیں ان سے وصولی بھی کر لو اور پوری وصولی ہو رہی ہے جو پیسہ دینے میں آنا کا نہیں کر رہا ہے تو اس کی سمپتی کو سیجھ بھی کیا جا رہا ہے ہم نے کہا ڈیمیج کی طرف بریانی نہیں کھلوائیں گے یہاں پہ تو جو وید عوید طریقے سے کمایا گیا ہے بھارت کا پیسہ اس پیسے کو پائی پائی وصولی کریں گے اور بھائیوں بینوں یہ وصولی کر رہے ہیں بہت تھاڑ سے وصولی کر رہے ہیں آج اترب دیس کی 23 کلوڑ جنتہ سکھی ہے سمرد ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ دھرنا پردرسن کرنے والوں کو بھگاؤ یہاں سے ان منصاؤں کو سمجھنے کیا ہو سکتا ہے جو دیس کے سرکسہ کے ساتھ سیند لگانا چاہتے ہیں جنتہ کی بنیادی سب دھاؤں پر سیند لگا کر کے اوپدروی تکتوں کو بریانی کھلانا چاہتے ہیں پاکستان اور دیس کے دسمانوں کی بھاسا بولنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے سادھان ہونے کیا ہو سکتا ہے اور بھائیو بینوں اس کا سب سے اچھا مادیہ میں چناؤں یہ چناؤں یہ چناؤں ہے بھائیو بینوں یہ چناؤں کے دوران اپنا ایک ایک ووٹ کی قیمت کو سمجھو لوگ تندر کی سب سے بڑی طاقر بیلٹ ہے بیلٹ بولٹ نہیں اور اس بیلٹ کی طاقت کو سمجھو اور آپ سب سے اسی بیلٹ کی بھاسا کے لیے اپیل کرنے کے لیے میں آیا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی نے سر نیل دمن خطری جی کو اپنا پرتیاسی آپ کے بیچ میں اس نریلا بیدھان سوات شیط پر بنایا ہے ایک لوگ پریے پرتیاسی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کرمٹ کارے کرتا ہے پردان منطری موڈی جی کے بکاس سوساسن اور راشتباد کے بھیان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک بھارت سریشت بھارت کے بھیان کے حصے ہیں اور ایک بھارت سریشت بھارت کے سبھیان کا حصہ بن کر کے سے نیل دمن خطری کے دورہ نیرانت اور اہرنس اس ابھیان کا حصہ بن کر کے آپ سب کی سیوہ کے لئے اپنے آپ کو سمرپت کرنے کے بھاو کے ساتھ ویعات یہاں پر آئے ہیں میں آپ سب سے اپیل کرنے کے لئے آیا ہوں اتنی بڑی سنکھیا میں آپ آئے ہیں آپ اگر سبھی سنکرپت ہو جائیں ایک ایک بیکتری سری نیل دمن خطری جی کے سمرتن میں دس دس ووٹوں کو جن سمپرک کا ادھار بنا کر کے آٹھ فروری کو مددان کروا لیں تو سری نیل دمن خطری کے سامنے بپکسی دنوں کے سبھی پرتیاسیوں کی جمانت ہوگی جب اور بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتیاسی بھاری بہمت سے چناؤ جیتے گا اور یہی اپیل کرنے کے لئے آپ سب سے آیا ہوں کہ سری نیل دمن خطری کو بھاری متوں سے کمل چناؤ چن پر آپ بھی جائی بنائیں مہدی جی کے بکاس ساسن اور راشتباد کے بھیان کو آگے بڑھائیں یہی اپیل کرتے ہوئے بانی کو دیتا ہوں بھرام جائجے سری رام دیتا ہوں بھرام جائی بنائیں